اسلام علیکم، آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ڈاؤنٹس بنانے کی ریسپی یہ ڈاؤنٹس کی ریسپی ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو پاہر کا ڈاؤنٹ 100% بول جائیں گے یہ ڈاؤنٹس گھر پر بنائیں بیکری سے بھی زیادہ مزیدار کیونکہ یہ ڈاؤنٹس بنانا بہت ہی آسان ہے میں نے یہ جو ڈاؤنٹس بنایا ہے بہت ہی نرم ہے اور موں میں گھل جانے والا ہے بیسٹ پارٹ کیا ہے اس میں جو انگریڈینس استعمال کیے گئے ہیں وہ آپ کے کچن میں موجود ہے اور یہ دیکھئے بہت ہی سوفٹ ہے کیسے آرام سے آپ اس کو توڑ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں آپ کو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہوگا تو چلیے چلتے ہیں انگریڈینس کی طرف میرے ساتھ ہی رہیے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے فرنڈس اور فیملیز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے واو زبردست دونٹ ریڈی کرنے سے پہلے ہمیں دور ریڈی کرنے کیلئے یہاں میں نے 1 ٹیبل سپون انسٹر ڈیسٹ لیا ہے 2 ٹیبل سپون چینی لیا ہے 1 ٹی سپون الائچی پاورڈر لیا ہے الائچی گرین الائچی کا پاورڈر لیا ہے وہاں پر 2 ٹیبل سپون یہاں میں نے بٹر لیا ہے بٹر کو میں نے ملٹ کر لیا میکرویب میں ایک سے دو سیکنڈ کے لیے رکھیں اور 1 پینچ ہم سالٹ اٹ کریں گے تو یہاں اسٹر جائے گا ایک بول لے کپ لیں اس میں ڈالیں پہلے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اس طرح ڈال دیں گے چینی بھی اس طرح سے اس طرح سے پانی چوہ ہے وہ میں نے نیم گرم ڈالا ہے اور ڈالنے کے بعد چینی اور اسٹر جو ہم نے ڈالا ہے اس طرح سے میکس کریں اور میکس کرنے کے بعد ہم اس کو دھٹکے چھوڑ دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لئے دو کپ یہاں میں نے فلور لیا ہے ایک سے دو پنچ سالٹ اٹ کریں سبز الائچی پورڈر نیم گرم میں نے پانی لیا ہے پانی جتنا ہمیں گھنڈنا ہے اس حساب سے پانی لیں جتنا ہمارا فلور ہوگا اس حساب سے لیکن ہمیں جو اس کی ڈو ہے وہ نہ تو ہمیں بہت سوفٹ گھنڈی ہے نہ ہی بہت ہارٹ ٹو ٹیبل سپون جو میں نے بٹر لیا ہے وہ ڈالوں گی ساتھ ہی میں جو ہم نے ایسٹ پانی میں ڈال کے بھگویا ہے وہ ہم ڈالیں گے ہاتھوں کو دو کے اچھے سے تو ہم گھوڑنا شروع کر دیں گے اس طرح سے پانی جو ہے وہ ہم ابائٹ کریں گے اور پانی جو ہے وہ بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ڈالنا ہے اگزام سے سارا نہیں ڈالنا تو یہ دیکی اس طرح سے گھنڈیں گے تو یہ دیکی ڈال کے بھگوڑا ہے تو یہ دیکی اس طرح سے کھنڈیں گے یہ دیکی ڈال کے بھگوڑا ہے ڈو کو ریڈی کرنا ہے اور ملک کرنے کے پانی میں گھروں گے اور ساتھ ہی میں ڈال دیں اس کے اوپر اور کور کر کے اس کو چھوڑ دیں ایک گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے یہاں پر ایک گھنٹہ ہو گیا ہے دو کو رکھے ہوئے ڈھک کے تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر بہت زبردست یہ دیکھیں سائز میں ڈبل ہو گئی اور بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ایک سے دو ڈروپ اس طرح سے ہاتھوں پر لگائیں اور اس طرح سے اس کو اکٹھا کر لیں گے اس طرح یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کے بلکل چھوٹ چھوٹ سے بول بنانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے رکھیں ہتھیلی کے اوپر اور اتنے اتنے ہم نے یہ دیکھیں ساڑھے اتنے اتنے ہم نے بول بنا لینا ہے جتنے بھی بنا لیں جس میں ہم نے ان ڈونٹس کو بیٹ کرنا ہے اس کے اندر ہم اس طرح رکھے جائیں گے ہم نے بلکل سات سا جور کے نہیں رکھنا ہے ان کو ڈسٹینس پر رکھنا ہے یہ ابھی سائز میں اور بھی تھوڑے بڑے ہوں گے ہم نے ان کو کھوڑی دیل کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر دھک دیں گے اس کے بعد یہاں ہم لیں گے ایک بال اور اس میں ڈالیں گے صرف انڈے کی وائٹنگ جیلو جو بال ہے وہ ہم نہیں ڈالیں گے اس کی ہم ضرورت نہیں اس کو آپ پھینکنا نہیں آپ اس کو ضائع نہیں کرنا کہتے ہیں کہ اس کو بالوں میں شائن پیدا آنے کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے اس کو بیا جواب د�отивلے گا اگر بالوں میں ڈینڈرف ہو اور دہیں کے ٹھو ٹوڑ سpوٹ لیں ایک ڈے ل آپ کی بالوں میں کبھی ڈینڈرف نہیں ہوگا ہم نے اس نے کی اپنے بہت بیسٹھنا ہے آپ سے شοی سرے اپ پوچھتے ہیں شو کے ساتھ دکھیں باح شکریہ آپ پر کریں ایوہ بٹر ڈالیں گے میکس کریں 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 ایٹین نگو کیلی اس اس ایٹین نگو ہم نے دونٹ کے اندر کو ڈالنا ہے تو ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہاں میں نے لیا ہے ہنڈرڈ گرام بادام اور ان کو اس طرح سے بلکل بارک بارک کٹ لیا ہے تو یہاں پر دونٹ کو کور کیے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں سائز میں دیکھا ہے ڈبل ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے بٹر اور یہاں پر انڈے کی جو سفیدی ریڈی پی ہے وہ ہم اس طرح سے لگائیں گے اوپر سبی طرف چاروں طرف ہم نے اس طرح لگانا ہے سبی کو ہم اسی طرح لگا پہ گئیں گے ہم نے اس طرح سے چھوٹا سا کٹ لیا اس سے پہلے فنگر سے اس طرح سے اس طرح سے پہلے پلیس بنائیں اس طرح بہت گہری اندر تک نہیں ہم نے یہ بس اس طرح سے راؤنڈ بنانا ہے یہ دیکھیں ایسے اور سادہ ہی میں اس سے بنا لوں گے بس تیزی سے آپ نے پھیلی ہے اس طرح سے اندر کی طرف یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں اور یہ جیسٹروبی کا پیوڑے اندر اس کے بعد یہاں جو کٹے ہوئے بدان ہیں اس طرح سے گرنش کریں اوپر ڈال کے بس جتنا آپ کو ٹھیک لگے اوپر ڈالتے جائیں اوپر کی طرح اس طرح سے تو اس طرح ہم نے سب ڈال دیا تو اب ہم آون میں بیک کریں گے 250 ڈگری پہ 12 منٹس کے لئے تو یہ دیکھیں یہاں پر 10 سے 12 منٹس میں بہت آسان ریسپی سٹوپڈ ڈالنٹ بیک ہو ریڈنگ ہے بہت ہی پیاری خوشبو آرہی ہے میں گھر میں اور پورا گھر میرا خوشبو سے مہک ہے اس کی بیکنگ کی خوشبو سے جو آپس میں جڑ گیا ہے اس طرح سے بہت ہی سوفت اور بہت ہی سوفت اور بہت ہی سوفت ہی بہت ہی سوفت بہت ہی سوفت بہت ہی سوفت ڈیسٹی بہت ہی سوفت بہت ہی سوفت بہت ہی مصطا اندار سوفت بہت ہی اللہ بہت ہی سوفت بہت ہی سوفت LED تاپ ویڈینمنٹ ناڑز تاپ ویڈانر بسم اللہ یہ زبردست سوپٹ ہے بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ جو بسم اللہ زبردست سوپٹ ہے انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کی فیوریٹ بننے والی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور پرائیں بہت مزدار آپ بھی چاہیے جلدی سے بنائیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری ریسیپی کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے اپیشیٹ کیجئے خوش رہیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ